اسلام علیکم میرا نام ہے سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ڈیجیٹل ایک بہت ہی اہم خبر آپ کو آج سوشل میڈیا پر پاکستان کے میڈیا پر اور صبح آپ کو اخبارات میں دیکھنے کو ملے گی بہت ہی اہم خبر ہے یہ اور بڑی خبر بھی ہے ہوا کچھ ایسے ہے کہ ایک شخص جس کا تعلق پاکستان آرمی سے تھا اور میجر کے عہدے پر تھا وہ ایک وقت میں پاکستان میں بیٹھ کر پاکستانیوں کے حوالے سے حب الوطنی کے سرٹیفیکٹ بانٹا کرتا تھا وہ شخص یہاں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتا تھا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیصلے کیا کرتا تھا کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے لیکن ایک وقت آیا کہ وہ شخص پاکستان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس نے ایک اور ملک میں جا کر شاید سیاسی پناہ لے لی میجر آدل راجہ کی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں نے ان کی تصویر کہی نہ کہی سوشل میڈیا پر ضرور دیکھی ہوگی یہ ہمیں ایک بہت عرصے سے نظر آئے کہ اپنے چینلز پر اور مختلف یوٹیوب چینلز فیس بک پیجز کے اوپر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ کر ہمیں نظر آئے کہ افواج پاکستان کے خلاف افواج پاکستان کے افسران کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے یہ اپنی ویڈیوز میں ایک نئی کئی بار برملہ اقرار کر چکے ہیں اور یہ پاکستان کے جو فوجی اہلکار ہیں ان کو بغاوت پر اکساتے رہے بہت عرصے تک پاکستان کی کچھ ننی منی عوام ان کو سنتی رہی لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوگی لیکن کچھ لوگوں کو اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی لیکن حال ہی میں تقریبا دی دو ماہ پہلے جو لوگ تھوڑوں بہت ان کو سنتے تھے انہوں نے بھی ان کو سننا چھوڑی جو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ شخص صرف اور صرف پاکستانی فوج کا دشمن ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے پاکستان کے آئین کا دشمن ہے پاکستان کی آرمی عدالت نے پاکستان کی جو فوجی کورٹ ہے فوجی عدالت جس کو کہتا ہے یا فیل جرنل کورٹ جس کو ہم کہا جاتا ہے انہوں نے اس شخص کو چودہ سال قید بامشکت کی سزا سنا دی ہے اور اس پر الزام یہ لگا ہے کہ انہوں نے فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسایا ہے اور بغاوت پر اکسانے کے جرم میں یہ سزا سنائی گئی ہے یہ سزا سات اور نو اکتوبر کو سنائی گئی ہے اور میجر ریٹائیڈ آدل راجہ کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے ساتھ ہی ایک اور شخص جو میجر آدل راجہ کا وی لوگز میں ساتھ دیا کرتے تھے اور یہی پروپیگنڈا کیا کرتے تھے افواج پاکستان کے خلاف افواج پاکستان کی جو افسران ہے ان کے خلاف اور فوجی اہلکاروں میں جو بغاوت اکسانے کے حوالے سے جو گفتگو کیا کرتے تھے کیپٹن ریٹائیڈ حیدر رضا مہدی صاحب ان کو بھی ساتھ میں بارہ سال قید بامشکت کی سزا سنا دی گئی ہے اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کے طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ 21 نومبر 2023 کو ان افسران کے رینک جو ہے وہ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر وی لاؤگز اعلی افسران کے خلاف نازیبہ بیانات دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نے بھی ان کو ابزرف کی اور آپ بھی اگر ان کی ٹائم لائن دیکھتے ہیں ان کی ایکس کے اوپر جو اکاؤنٹ ہے اوفیشل جو ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے وہاں پر آپ جا کر دیکھتے ہیں تو یہ غلط خبریں جھوٹی خبریں مس انفرمیشن اور پروپیگنڈے کے اندر ہمیں ملوث نظر آتے ہیں کچھ عرصہ پہلے پاکستانی فوج کے ایک بہت بڑے عالی افسر جو ہے ان کی شہادت ہوئی ایک افسوسناک حاثے میں اور اس حاثے کے اوپر بھی یہ شخص باہر بیٹھ کر پاکستانی فوج کے خلاف سازشے کر رہا تھا اور عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جنرل صفحات کا جو حاثہ ہوا ہے یہ کوئی حاثہ نہیں بلکہ یہ ایک حملہ تھا اور اس طرح کے ترہ ترہ کی باتیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کرتا رہا حال ہی میں نو مئی کا واقعہ ہوا نو مئی کے واقعہ سے پہلے یہ ایک سیاسی جماعت کے وہ سیاسی جماعت جو نو مئی میں ملوث تھی ان کے کارکنوں کو ان کے ورکرز کو یہ شخص سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ورغلاتا رہا یہ شخص نہ صرف پاکستانی افواج کا دشمن ہے نہ صرف پاکستانی افواج کے افسران کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں ملوث ہے نہ صرف فوجی اہلکاروں کو بغاوت کرنے پر اکسانے پر ملوث ہے بلکہ یہ پاکستان کی عوام کا بھی دشمن ہے پاکستان کے امن کا بھی دشمن ہے ایک بہترین فیصلہ دیا گیا ہے فوجی عدالت کی جانب سے اور یہ بات ثابت ہو گیا کہ فوج کے اندر بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی آپ لوگوں کی اس فیصلے کے حوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیکھتے رہیے نیوز وینڈ ڈیجیٹل